Hey what's up guys and welcome to another vlog اچھا vlog تو نہیں کہہ سکتے یہ روٹین ویڈیو سے توڑی سی ڈیپرنٹ ہونے والے یہ ریکویسٹڈ ویڈیو ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو توڑی سی انفارمیشن اس ویڈیو سے مل جائے اچھا تو کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو جو دبائی آنا چاہتے ہیں اور یہاں پر جوب ڈونڈنا چاہتے ہیں لیکن سوچ میں ہے کہ کیسے ڈونڈے کیسے جوب کے لیے اپلائی کر دے اور کون سے ایسے میترڈ یوز کرے کہ جلدی سے جلدی جوب ڈونڈا جائے اچھا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کون کون سے ویب سائٹ یوز کرنے کون کون سے آپ نے اپلیکیشن یوز کرنے جہاں سے آپ ایزیلی اپنے جوب پائنٹ کر سکتے ہیں اور ایزیلی آپ کو انٹرویو کے لیے کالز بھی آ سکتے ہیں ویڈین ٹوانی ڈیز ویڈین ٹرٹی ڈیز میں نے اپنا جوب ڈونڈا ہے اونلی اونلی ٹوانٹی ڈیز میں کیسے اچھا اس ویڈیو میں جتنی بھی انفرمیشن ہوگی جتنی بھی باتی ہوگی جتنے بھی میترڈز ہوں گی وہ میں اپنی ایکسپیرینس سے بتاؤں گا جو میں نے خود پیس کیا جو بھی فرابلم میں نے پیس کیا جس طرح میں نے اپنا جوب ڈونڈا ہے پہل تو میں اس ویڈیو میں سب کچھ آپ کے جتنے بھی داؤٹ سے وہ میں سوارے کلئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو لانس تک دیکھنا ہے اچھا تو کہانی سٹارٹ کرتے ہیں لاس ٹوانے نائن میڈ تونڈی جب میں یہاں پر پہلی بار دبائی آیا اور ٹونین میں سی لے کے ڈانی تگر میرہ جوب لگ گیا تھا کیسے لگ گیا تھا سب سے پہلے جو میں نے مسٹیکس کیے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں مسٹیکس میں نے کیا کیا تھی میں نے اپنا سیوی جو تا وہ جو بہت ہی انفسی بناتا تھا اس میں کچھ بھی میں نے اچھا ایکسپینینٹس کے حساب سے نہیں لکھا صرف یہ ایڈ کیا تھا کہ میں نے پاکستان میں اتنا کام کیا ہے وہ بھی میں نے کمپنی کا نام صحیح طرح سے نہیں لکھا تھا میں نے یہ بھی نہیں لکھا کہ میں نے کتنا کام کیا ہے لیکن میں نے انی пол lesion پرopt رکھا جب پہلے ہم دیکھتے ہیں مانگ سی ویز ہم دیکھتے ہیں کو줄 پے ہوں جاب کے لئے جو لوگ اپلا ہی کرتے ہے ان کی سیویز بھی میں چیک کرتا ہوں وہاں کی سیلیکشن بھی میں خود کرتا ہوں تو اپنی ایکسپیرینسیں میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جو میں دیکھتا ہوں وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ اس نے جواب کہا پر کیا ہے کتنا ایکسپیرینس ہے اور کیا کیا انہوں نے اس کی ریسپونسیبیلیٹیز دیا کیا کیا اس کی جوابز کی نیرز تھی کمپنی کی جو وہ فلفل کر رہا تھا تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز پر لازمی فوکس کرنے کہ آپ نے کمپنی کا نعم اچھے سے لکھ دینا ہے اس میں جتنا ایکسپیرینس آپ کا ایڈ ہوا ہے وہ لکھ دینا ہے اور دوسرا یہ آپ کو میں ایک بونس ٹپ بتاؤں گا یہ ویسے کوئی نہیں بتاتا آپ نے ایک چیز ایڈ کرنی ہے آپ نے یہ ایڈ کرنی ہے مثال کے طور پر میرا اگر ویڈیو گرافی کا کام ہے فوٹو گرافی کا کام ہے یا مارکیٹنگ کا کام ہے تو میں ایک ایکسپیرینس ایڈ کروں گا از ای فریلانسر دیکھیں میں ویڈیوز بنا تو اپنے لئے اس پر کوئی بھی ٹرسٹ نہیں کرتا کہ چلو میں اپنے لئے بنا دو تو کیا بات ہے لیکن اگر میں از ای پریلانسر لکھ دوں کہ یار میں نے پریلانسر اتنا کام کیا فائی ور پہ کیا یا اف ور پہ کیا تو اس سے کافی زیادہ ویلیو ہو جاتی ہیں آپ کی سی وی کی آپ کی ریزیومی کی آپ کی ورک کی بہت زیادہ ویلیو ہو جاتی ہیں اچھا تو اب آتے ہیں اپلیکیشن کی طرف اور ویب سائٹس کی طرف آپ نے کون کون سے ویب سائٹ یوز کرنے آپ نے کون کون سے اپلیکیشن یوز کرنے کہ آپ کو جلدی سے جلدی کال آجائیں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنے انڈیڈ پہ انڈیڈ پہ اگر آپ اپلائی کریں گے تو وہاں سے یہ فائی فرسن بھی چانسز نہیں ہے کہ آپ کو کال آجائے یا آپ کو میسیج آجائے کوئی ایمیل آجائے سب سے پہلے اگر آپ انڈیڈ پر کوئی بھی جوب دیکھتے تو اپلائی تو کر دیجئے گا دوسرا وہاں سے کمپنی کا ڈیٹیل نکال کے آپ نے جانے ہے گوگل پر گوگل پر اس کمپنی کا نام لکھتے ہیں مثال کی طور پر اگر میں اڈنوک کا جو فیٹرولیم کمپنی ہے دوبائی میں اگر اس کا کوئی میں جوب دیکھتا ہوں تو میں جاؤں گا گوگل پر وہاں پر سرچ کروں گا اور اڈنوک کا جس بھی آفیس جس بھی ہیڈکوارٹر سے وہ جوب کی ویکنسی آئی ہے تو وہاں پر سرچ کر کے اس آفیس کا کال سینٹر کا میں نمبر نکالوں گا یا ایچ آر ڈیپارٹمنٹ کا نمبر نکال کے نا ان سے میں ڈریکٹلی کانٹیک کروں گا ڈریکٹلی کانٹیک کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے نظروں میں جلی آ جاتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کمپنیز ایسا کرتی ہے کہ جا کے دوسری کمپنی جو ترڈ فارٹی کمپنیز ہوتی ہے مطلب کہ ایچ آر کمپنیز ہوتی ہیں ان کی کام یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپنی کو کانڈیڈیر فروائیڈ کرتی ہے وہ اپنا کمیشن وغیر کمیشن بیس کام کرتی ہے اس میں آپ کا نمبر آنا بہت مشکل سے آ جاتے ہیں اگر آپ ڈریکٹلی کمپنی کو اپلائی کرتے ہو ڈریکٹلی کانٹیک کرتے ہو کمپنی سے تو آپ کی چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو کال کریں اب جا کے سی وی بھی ان کو ہنڈور کر سکتے ہیں کمپنی میں ایسا بہت سارے لوگ آتے ہیں ہمارے کال سینٹر پہ اگر وہ جاب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ویکنسی ہے تو وہ آ کے کال سینٹر پہ اپنا سی وی بھی پکڑا دیتے ہیں دوسرا جو میں اپلیکیشن بتانے والا ہو جس کا مجھے میرا خود جو جاب لگ گیا تھا اس اپلیکیشن سے لگ گیا تھا اس کا نام ہے مورجان مورجان کا آپ گوگل پہ جائیں گے تو اتنا ریویو نہیں ہے یہ انڈروائیٹ کے لیے بھی ہے اپل کے لیے بھی ہے یہ اپلیکیشن لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل انپروپیشنل سا ہے تھوڑا ایزی والے ہیں لیکن وہاں سے آپ کی جاب کی چانسز میں کہتا ہوں کہ نائنٹی سے لے کے ایٹی پرسنٹ آپ کی جاب کی چانسز ہیں وہاں پر کیا سینٹ ہوتا ہے کمپنیز کو چارج نہیں کرتی وہ پری اپ کاؤسٹ ہے تو کوئی بھی اگر سمال کمپنیز ہیں لوکل پیملیز اگر کوئی اپنا ہائرنگ کر رہی ہے ڈرائیبر وغیرہ کے لیے ہائرنگ کرتے ہیں تو وہ بھی وہاں مور جان پر سب سے پہلے ایڈ لگاتی ہیں اب میرا کیا سینٹ ہوا تھا میں نے سب سے پہلے ایڈ دیکھا میں نے وہاں پر کیا کیا کہ ان کا نمبر تھا انہوں نے ڈریکٹلی اپنا کانٹیک نمبر اور ای میل دیا تھا میں نے ان کو نمبر پر کانٹیک کیا جلی سے اور اس کو اپنا سی وی وغیرہ سب کچھ بیہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ایک نہ جو کام ہے اس کا ٹیسٹ دے دے کہ آپ کیسے کیسے کام کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کیمرہ وغیرہ پکڑا دیا اور ایک لوکیشن پر بیج دیا جہاں پر ایک ویلا تھا میں نے ویلا کے شوٹ کر دیا شوٹ کر کے میں واپس آگیا ان کو جتنی بھی فوٹیجیز تھی جتنی بھی فوٹوز تھی وہ میں نے سارے ان کو ڈیلیور کر دیا نیکس ڈیم کی دوبارہ سے کال ہے کہ آپ فائنل انٹرویو کے لیے آجاؤں فائنل انٹرویو فائنل انٹرویو یہ ایک ایمپورٹنٹ فائنل انٹرویو میں ہوتا کیا ہے ویزا کی جتنے بھی بات یہ ہوتے ہیں وہاں پر ڈسکس ہوتی ہے دوسرا آپ کی سیلری کی بات ہوتی ہے وہاں پر تو سب سے ایمپورٹنٹ یہاں پر ہے سیلری میں سین یہ آجاتا ہے اگر آپ کو اپنی کام پر بروسہ ہے کہ یار یہ کام مجھے مل جائے گی تو آپ نے سیلری کی ڈیمانڈ اچھے خاصی کرنی ہے وہ پھر جتنے ریکوائرمنٹ ہوگی وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم اتنا تک جا سکتے لیکن اگر آپ کی جاپ کی ڈیمانڈ کم ہے تو آپ ان کو جتنا کم سے کم ہو سکتا ہے اتنا سیلری بتا دیں کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تو یہاں پر ایکسپیرینس گین کرنا ہے تو اگر آپ سیلری کم بتاؤ گے تو آپ کے چانسز بہت زیادہ ہے کہ لگ جائیں میں نے ویسے کم بتا دیا تھا مجھے پتا نہیں تھا ابھی بعد میں پھر ریگریٹ ہوا تھا کہ میں نے کم کیوں بتایا پھر میں نے کمپنی کے ساتھ جگار لگا کے تو اپنی سیلری وغیرہ وہ سیٹ کر لیا ہے اچھا تو سب سے کامنڈ مسٹیک ہم کرتے ہو کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں ایجنٹس لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں آپ دو لاکھ روپے دے دیں یا چھار لاکھ روپے دے دوں ہم آپ کا ویزے لگوا دیں گے وہاں پر آپ کا کام وغیرہ سب کچھ لگوا دیں گے آپ کو ویزے سب کچھ دے دیں گے اب یہاں پر ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ یہاں پر جو کانٹریکٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں ان کی کانٹریکٹ وغیرہ لے لیتے ہیں تو ان کو ورگرز کی نیڈ ہوتی ہے ایک دو مہینے کے لیے ان کی نیڈ ہوتی ہے تو وہ کرتے کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو کانٹریکٹ کرتے ہیں اگلے ہی مہینے وہ کہتے ہیں کہ یار جو شیخ تھا یا مدیر تھا جو بھی تھا وہ باگ گیا یا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہزار بہانے بنا لیتے ہیں اور پھر یہاں پر ہمارے پاس جو ہمارے بھائی ہیں ان کے پاس میں نے خود دیکھا ہے بہت سارے لوگ ان کے پاس رہنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس کانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے کچھ بھی نہیں ہوتا تو وہ پھر یہاں پر لوگوں سے پیسے ادار لے کے نہ تو کسی بھی طریقے سے پاکستان دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ مسٹیک بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے کسی کی برو سے یہاں پر نہیں آنا یار دوبائی میں سین یہ ہوتا ہے کہ اگر دوبائی آتے ہوں یہاں پر آپ کی جاب لگ جاتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو کمپنی ویزا پروائیڈ کریں گی وہ بلکل پری اپ کاؤس جیس ہے الحمدللہ میرے لگے ہیں تو اگر کمپنی پروائیڈ نہیں کرتے اس میں ترڑ پارٹیز انوال ہوتی تو آپ سے کرتے ہیں ہاف اماؤنٹ آپ سے چارج کرتے ہیں لیکن آپ کا ویزا کمپنی کی طرف سے لگوا لیتے ہیں کمپنی کا ہی ویزا ہوتا ہے پرمننٹ ویزا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دو مہینے کام کر کے دوبارہ سے آپ کو فارغ کروا لیتے ہیں ویزا جو لگواتے ہیں وہ دو سال کا ہوتے ہیں تو اس چیزوں کی اس طرح کی لوگوں کی باتوں میں آپ نے بلکل بھی نہیں آنا کسی کو بھی پیسے نہیں دینا اپنے پیسے دیکھیں پاکستان سے کتنا خرچات ہے آج کل کی حالات میں ایک لاکھ سے کام آتے ہیں ویزا پر تین مہینے کا ویزا ہوتا ہے آپ دوبارہ یہاں پر رینیول بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ کو جوب نہیں ملی تو آپ دوبارہ سے رینیول کروا دو آپ اس پر کام نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ جوب دون سکتے ہیں اپنے لئے پھر یہاں پر اگر آپ دوسرا ورک ویزا ہے وہ بھی آپ لگوا سکتے ہوں تو اس چیز کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ہے ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری جو نیکسٹ ویڈیو آنے والے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والے ہیں میں اس طرح کی ٹاپس پر ویڈیو بناتا رہوں گا جو ٹاپک ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہ کے یا انڈیا میں رہ کے دبائی جوب کے لئے کیسے آپ لائے کر سکتے ہوں وہاں سے آپ انٹرویو کیسے دے سکتے ہوں انلائن اور وہاں سے آپ کا ویزا پروسس کیسے ہو سکتے ہیں اور آپ بالکل فری اپ کاؤس دبائی میں آ سکتے ہیں وہ بھی بالکل جوب پر تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نے گبان اپنا ڈیر سارا خیال رکھیا اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرو اور سبسکرائب بے کر دینا لازمی اور بائی بائی